بڑی خوبصورت حدیث ہے سنیئے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے راوی ہیں بخاری میں موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے واپس آ رہے تھے ایک جگہ رات کو خیام کیا سونا تھا بستی تھی بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا کوئی زیافت نہیں کی آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے تو ایک سیابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں پر تم نے کیونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا تم اگر دم کراؤ گا تو مفت نہیں کریں گے بخاری پڑھ رہا ہوں پیسے لگیں گے کتنے پیسے بکریوں کا ایک ریوڑ پورا شارحین نے لکھا چالیس بکریوں کنے دمہ دیا او بھئی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے جواز نہ لے کے پیسے لینے جائز ہیں اس سے جواز نہ اصل کریں اب بات کو سمجھیں پس منظر کیا ہے پانی تک نہیں تم نے پوچھا کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے سیابی نے کہا حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے بچو کاٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نہ وہ سیابی گئے سورہ فاتح پڑھ کے دم کیا اور عدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں دم کدر سے آگیا بخاری پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری شفاہ تو اللہ نے دینی ہے نا رب قریب نے شفاہ دے دی بکریاں لے لیں آگئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی کچھ لگنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چھپ کر کے سو جاؤ صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اگر قریب نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہان کے واپس کر جائیں گے مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں جا کے مسئلہ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں شارع ہنٹ لکھتے ہیں چالیس تھی شاید تو یا رسول اللہ اب کیا کریں حضور مسکرانے لگے حضور مسکرانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزحد پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ فرمایا سکھائی کس نے تھی کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں پھر میرا